او سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گھر ہوئے تھے نئے نویلِ ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے یہاں زمین پر وہاں فلق پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومے اعلیٰ حضرت فاضلِ بنیلوی رحمت اللہ علی نبی پاک کے مراج کا تذکرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں یہاں زمین پر وہاں فلق پر رچی تھی شادی اور مچی تھی دھومے ادھر سے نفخات اٹھتے آتے ادھر سے انوار اٹھ رہے تھے اور فرماتے ہیں کمانیم کان کے جھوٹے نکتو تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے اور فرماتے ہیں بچا جو تلووں کے ان کا دھوون بچا جو تلووں کا ان کے کہتے ہیں جب نبی پاک کے پیر دھوئے ہیں فرشتوں نے تو اس سے جو پانی بچ گیا تھا لگ کے جو بچ گیا کہتے ہیں بچا جو تلووں کے ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روگر بچا جو تلووں کے ان کا دیکھیں یہ تخیل صرف حاضر ابریلوی کا ہے یہ کسی اور کی سوچ ہے یہ تخیل صرف علیہ حضرت فاضر ابریلوی کا ہے فرماتے ہیں بچا جو تلووں کے ان کا دھوون دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روگر نہانے میں جو کچھ بچا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے کہتے ہیں یہ جو ستاروں میں روشنی ہے نا جب حضور نے غسل کیا نا میراج کی رات تو جو اس میں سے پانی بچ گیا تو یہ تاریں اٹھا کے لے گئے تھے اللہ نے سب کو روشنی عطا کر دی ہے فرماتے ہیں جنت بڑی عصین ہے لیکن اس کا جو رنگ روگن ہے نا وہ میراج کی رات جو حضور کے پیروں سے پانی لگ کے گیا ہے اس کی وجہ سے اللہ نے اسے رنگ روگن عطا فرما دیا وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نویلے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے عزیز دوستو میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میراج حضور کا موجزہ ہے میراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم موجزے کو کہتے ہیں جس نے پوری دنیا کی عقل کو عاجز کر دیا اس زمانے میں مشرقین منافقین انکار کرتے تھے کہ حضور کیسے گئے کس طرح گئے کیسے ہو سکتا ہے آج ہمارے زمانے میں کچھ عقل مند مسلمان حالانکہ علام اقبال بڑا عرصہ پہلے کہا چکے عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں عقل کو تنقید سے عقل مند بندے کو ہونا چاہیے کہ نہیں جی پر تنقید والی عقل نہیں ہونی چاہیے عقل کو تنقید سے اقبال ایک ایسا شاعر ہے جو شیر کا وزن بنانے کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتا کہ وزن بن جائے چلو لفظ کوئی بھی ہو آج کل تو لوگ وزن بنانے کے لیے پتہ نہیں اس کا مفہوم کیا ہے چکر کیا ہے وزن بنانے کے لیے بس اقبال وزن بنانے کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتا اقبال کہتے ہیں کہ میری پوری جو سوچ ہوتی ہے وہ میرا پورا فکرہ ہوتا ہے سوچ اقبال یہ نہیں کہتے کہ عقل ایک منٹ دو منٹ تنقید کرتی ہے پر چپ کر جاتا ہے کہتے ہیں عقل کو تنقید سے ویلی بینڈی نہیں ساری دیاری تنقید کر دی رہی نہیں ایک منٹ کے بھی اس کو فرصت کرتی کیا ہے بولے عقل کو تنقید سے تو پھر ہم کیا کریں تو کہنے لگے تو عشق پاری ایمان کی بنیاد رکھ عشق پاری ایمان کی ورنہ تو مسلمان کیسے ہو سکے گا عقل تو تجھے بڑی بڑی جگہوں پہ ٹھرائے گی دیکھو نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام کا جو موجزہ میراج ہے نا وہاں بھی لوگ گھڑ گئے تھے میرے بھائی اور آج تک لوگ اڑے ہوئے اڑے ہوئے ایک بند درجلوں کتابیں لکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک خواب میں گئے تھے تو میں کہتا ہوں جناب میں اگر خواب میں ساری عرش کر سیب لوحو محفوظ ہو کے آ جاؤں تو کسی کو اتراز ہوگا وہ کہے گا جناب خیال نہیں پکاو پلاو پکائیے تھے کیوں قدی بھی کاٹنا پائیے اس میں کھونتا خرچہ آنا ہے تو نیند میں تو بندے کو اگر بننا بھی ہو تو کسی بڑے ملک کا صدر بننا چاہیے کوئی بندہ اس پہ اتراز کر سکتا خوابوں پہ کبھی اتراز ہے یہ جو سارے کافر بکھر گئے بپھر گئے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں اور یہ جو اتنا زیادہ شور ہوا اور قرآن پاک کی آیتیں اتری اس کا مطلب ہے خواب کی بات ہوتی تو کسی کو کوئی اتراز ہے حضور نے فرمایا میں گیا ہوں جسم کے ساتھ گیا ہوں سبحان اللہ جیسرہ بے عبدہی اور اللہ فرماتے ہیں نبی پاک کو میں لے کے گیا ہوں نبی پاک کو میں جو دعوی رب کریم کا ہے سیدی آلہ ملک السلام فرماتے ہیں میں تو سو رہا تھا میں آرام سے اور اپنے گھر نہیں امہانی بہن کے گھر سو رہا تھا حضرت علی کی سگی بہن حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا کوئی آنے والا آیا کتنے فرشتے تھے مہدسین نے لکھا تین علی العزم فرشتے تھے اور ان کے ساتھ ستر ستر ہزار فرشتے حضرت جبریل اور ان کے ساتھ ستر ہزار فرشتے حضرت میکائین اور ان کے ساتھ ستر ہزار فرشتے حضرت جناب سیدنا اسرافین اور ان کے ساتھ ستر ہزار اتنے فرشتے اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں دعویٰ میرے رسول کا نہیں سبحان اللہ زیاسرا بے عبدہی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی کتنی کرائی لیلن رات کے مختصر اسے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تا کونسی مسجد اقصہ اللہ زی بارک نہاولا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی جس مسجد کے مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی مسجد کے اندر برکت ہو کیا تھے کہ ارد گرد ہوتی ہے آپ بار جوتے لے کر پھرتے ہیں اندر آتے ہیں تو جوتے اتار کے بار بندہ پاک نہ پاک پھرتا ہے مسجد آتا ہے تو پاک ہو کے اللہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد اقصہ کے کہاں برکتیں رکھی ہیں جی اللہ زی بھارک نہاولا ہوں ہم نے مسجد کے مسجد کے ارد گرد کیا تھا امام رازی علامہ محمود علامہ اسماعیل کی تمام مفسرین اور وہ مفسرین جو تمام مقاتب فکر کی ہاں متفقہ ہیں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مسجد اقصہ کے ارد گرد درجنوں نبیوں کی قبریں ہیں جن کو اللہ برکت والی فرما رہا ہے جن کو اللہ نبیوں کے جسموں کو برکت والا فرما رہا ہے ورنہ برکت تو مسجد کے حضرت علامہ محمود علامہ اسماعیل کی تمام مفسرین تو دریا کے کنارے ان کی قبر بنی تو کچھ لوگوں نے پانی لگایا اپنے کھیت کو ان کی قبر کے پاس سے ہوکے گزرتا تھا تو جو پانی ان کی قبر کے قریب سے ہوکے گزرتا تھا جس جس کھیت میں جاتا تھا اس کی فضل سر سب دو شاداب ہو جاتی وہ دوسری سائل والے شور کرنے لگے کہنے لگے تمہارے کو اکیلے کہ نبی تو نہیں تھے نا ہمارے بھی پیغبر ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھود کے تبوت نکال کے دوسری طرف لے گئے انہوں نے کہا جناب ہم نے وہاں دفن کرنا ہے ہمیں بھی تو سر سبز و شاداب ہونے کی ضرورت ہے اب شور ہو گیا ادھر والے کہیں ہم نے دفن کرنا ہے ادھر والے کہیں ہم نے بڑے لوگ بیٹھے قوم کے بڑے انہوں نے کہا سنگ مرمر کا مقبرہ بناؤ اور ان کی قبر کے قریب سے دریا کا پانی پھر آگے جا کے ایک عوض بناؤ اس میں سے سائلے نکال لوں وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے قریب سے پہلے چھوٹا سرستہ نکالا گیا پانی کے لیے پھر آگے جاکہ ایک بڑا طلاب بنایا گیا پھر چاروں طرف وہاں سے پانی جاتا تھا جہاں جہاں پانی جاتا تھا اللہ سر سبز و شاداب کر دیتا تھا سارے علاقے کو نبیوں کی قبروں میں ان کے وجود میں رب کریم نے برکت رکھی ہوئی ہے برکت رکھی ہوتی ہے اللہ تعالی یہاں لوگ بفر جاتے ہیں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں ہر ایک کا مزار نہیں بننا چاہیے ہمارے تو جتنی قصر سے مزار بن رہے ہیں لگتا ہے ہر گلی میں چھے چھے مزار ہو گئے کسی برکت والی قبر سے فیض حصل ہوتا ہے ہر آدمی شوہ کی بڑا ہے قبروں میں دفن ہونے کا لوگ مرنے سے پہلے پہلے مزار بنا کر پھر رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں بچے بعد میں بنائیں کہ نہ بنائیں تو بھائی ہر ایک کا مزار صاحب فضیلت کا مزار ہوگا سب کا بنایا نہیں جائے گا بارہ فرمایا ہم نے اس کے عبد گرد برکتیں رکھی اور مراج کیوں کرائی لنوریہ ہم انا یا تینا تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنے نشانیاں دکھائیں بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ کریم دیکھنے والا بھی ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا چھاتے پہ فرشتے آئے بات آپ نے سنی ہوئی ہے صرف کچھ نظریات میراج کے والے سے عرض کرنے اچھانے نظریات نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھات کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا عیسیٰ کھولا چھات پھاڑی ہمارے نا دیاتوں میں لکڑی کی جو چھات ہوتی تھی نا اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہا جاتے پتہ کرو چھات پہ بندہ ہے کوئی ایک آدم فٹا فٹ بزرگ جاگ جاتے تھے کہا جاتے پتہ کرو بھئی ملک ساتھ والے کو آواز دیتے تھے دروازہ کھولتے تھے ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا ہو جاتا تھا وہ بھائی ڈیڑھ پونے دو لاکھ مندہ چھات پہ چلے اللہ کے رسول فرمانے میں سو رہا ہوں چھات پھاڑ دی حضرت جبریل آگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستر ستر ہزار فرشتہ ساتھ ہے آکے کھڑے ہو گئے میکائین سے اسرافین سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے دکھائے نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں حالانکہ بخاری میں لفظ ہے نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا اب حضور ارام کہاں کر رہے تھے زمین پہ ارام کہاں کر رہے تھے حضور علیہ السلام زمین پہ ارام کر رہے تھے جناب جبریل جھکے کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چون لی نبی پاک کے قدم تو کتنا جھکے ہوں گے رکو تک جی میں نہیں جی گل کیتی سجدے تو سنگیتی جی فتوہ لگا تو ہڑیتے لگنا جی کہاں تک لگی کہاں تک جھکے حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک میرے حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بات جاتی ہے اور عشقوں بھی پورا سکون مل جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں جناب جبریل نے سر پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موتی لگے ہو گئے تھے وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگے وہ موتی نبی پاک کو دیکھیں فاضل بریلوی کے کلم کا حسن فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے تاج روح القدس کے حضرت جبریل کے سر کے تاج پہ جو موتی ہیں وہ نبی پاک کو سجدہ کرنے نبی کریم یہاں کوئی بندہ اب تو خیر لوگ آت بھی کسی کے چومتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے آت ہی اوپر کر لیتے ہیں اب تو مزاد ہی بدل گیا ہے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جبریل جھکے تو پیروں تک اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے حضرت جبریل نے حضور جا کے اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا میرا دل نکالا آب زمزم میں رکھا اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے امتی راج راج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے مارے مصطفیٰ کے قلبِ اتھر کو چھونا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سام نے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا دل کھل گیا سینہ کھل گیا اور میں دیکھتا بھی رہا اور نبی پاک فرماتے ہیں خون بھی نہیں نکلا اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے نبی پاک کی حقیقت نور ہے ورنہ بشر کے حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کٹ بھی لگے تو خون نکل آتا ہے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براغ پر بٹھانے لگے خچر سے چھوٹا تھا گدے سے بڑا تھا اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا نبی کریم فرماتے ہیں مجھے بٹھانے لگے تو میں روک گیا میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا یا رسول اللہ کیا ہوا فرمائے اللہ فرماتا ہے یوم نسوک المجرمینہ الہ جہنم وردہ جب آپ کے امتی نکلیں گے کبروں سے دھنڈے مار مار کے لے جائے جائیں گے پہلے رب میرے ساتھ وعدہ کرے کہ جب میرے غلام کبروں سے نکلیں گے تو انہیں بھی براہ کتا کرے گا پہلے وعدہ کرے حضرت جبریل کہتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا رب کریم نے کہا چل وعدہ کر لے یوم نقشر المتقینہ الہ الرحمن وفتا مابوب جب تیرے فرما بردار کبروں سے نکلیں گے تو میں سب کو براہ کتا کر دوں گا سب کو براہ کتا کر دوں گا نبی کریم فرماتے ہیں میں براہ کتا کر دوں گا سفر شروع ہوا نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں میں گزرا یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے پر بیان کرنے بھی بڑی ضروری ہے مرارتو علی الموسیٰ فَوَيُسَلِّ فِي قَبْرِهِ رَوَاهُ مُسْلِمْ اوہ خدا کے بندو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور دے کہاں بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھتے ہو کیوں نہیں عقیدے کو سمجھتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں میراج کی رات گزرا یہ سنی کان کھول کے سنے دل کھول کے صحیح مسلم کی عدیث فرمایا میں میراج کی رات گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں بولے سارے اپنی قبر میں حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے اب آؤ حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں صحابہ کے شاگردے وہ کہتے ہیں جب یزیدی فوجوں نے مدینہ پر عملہ کیا اور یزید کا مقرر کردہ امام آیا تو صحابہ مسجد نبی چھوڑ گئے تین دن تک مسجد میں نماز کہا ہم یزیدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے مدینہ پر عملہ ہوا مکہ پر عملہ ہوا حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں دیوانہ بن کے مجنون بن کے اندر گھس گیا یزیدی فوجوں نے سمجھی میں دیوانہ ہوں شاید پاگل ہوں مجھے انہوں نے تکلیف کوئی نہ دی فرماتے ہیں میں نبی پاک کی قبر کسہ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا زور کا وقت ہوا تو میں رونے لا گیا اب میں نماز کیسے پڑھوں گا آزان کا کیسے پتا چلے گا آپ فرماتے ہیں مدی اللہ کی عزت کی قسم جب آزان کا وقت ہوا تو نبی پاک کی قبر سے آزان کی آواز آنے گئی فرماتے ہیں جب جماعت کا وقت ہوا تو حضور کی قبر سے اکامت کی آواز آئی پھر جماعت کی آواز آئی اور میں نے اپنے نبی کے پیچھے زور کی نماز آدھا حضور کے پیچھے حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھے اور میرے رسول تو قبر میں جماعتیں کراتے ہیں حضور جماعتیں کراتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں میں تین دن مسجد کان کھول کے دل کھول کے سنو ہم نے کوئی ریڈی میٹ اکیدہ نہیں اپنایا ہم کوئی دائیں پائے سے پکڑ کے نہیں لے آئے کہ وہ فلا آیا تھا بہت بڑا اس نے جبا کبا پہنا تھا تو اس کے پیچھے لگ گئے ہم کسی کو نہیں مانتے ہم تو مانتے ہیں رسول اللہ کے غلاموں کو ہم تو مانتے ہیں سیعبہ کو ہمیں حضرت سعید بن مسیب بتا گئے ہیں کہ جو کہے تجھ کو مردہ وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشوے عالم سے چھکڑانے والے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہتے ہیں حضرت موسیٰ اگر زندہ ہے تو جو موسیٰ کے بھی امام ہے جو جناب موسیٰ کے بھی ایسے ہی فتہ فتہ ہم پہ تو کسی کا روبتہ ہی نہیں ہوتا اتنی اتنی موٹی جلدے لوگ کتابوں کی دے جاتے ہیں کہ نے پڑھو جی کی لکھے ہے میں کیا حصل میں اس کے دل میں پیار نہیں اس نے صرف محمد لکھے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اس کی یہ تھوڑی دیر بیٹھتا بریلی کے امام کے پاس تو اسے بتاتے ہیں حضرت محمد نے لکھنا چاہیے لکھنا چاہیے امام الانبیاء سرورِ کون و مقا تاجدارِ حل آتا لکھنا چاہیے لکھنا چاہیے مشکل کشاہ حاجت روا حبیبِ خدا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تمہیں تو نام نہیں ڈابزہ لکھنا آتا تم مصطفیٰ کی بات کیا تر ہوگے تمہیں کیا خبر ملاد کی بات آئے تو جائز نہیں مراج کی بات آئے تو کہتے ہیں خواب میں ہوئی تھی کیا پوگز ہے رٹہ کیا ہے اللہ حضرت فرماتا ہے کھائے تجھ کو تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اڑ جاتا ہے آبو بکر صدیق سے پوچھ ابو جال نے آکے کہا تیرا رسول کہتا ہے میں ٹھارہ ہزار سال کا سفر ایک منٹ میں تہہ کر آیا ہوں زمین جنت دو در خرشہ دیکھا ہے ابو جال کہہ رہا ہے ابو بکر صدیق فرمانے لے کہ اگر محمد عربی نے کہا ہے تو آکر ساچی کہا ہے اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو آکر ماننے والا عقیدہ بنا ماننے والا ایسے لوگ سڑک پہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور فٹا فٹ سنی بھی مسئلہ پوچھنے آ جاتا ہے کہتا ہے وہ فلانہ مولوی وہ کون ہوتا ہے کون ہے وہ کس کی بات کر رہے ہو بات کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کی کرو عثمانِ غنی کی کرو مولا علی کی کرو انس بن مالک کی کرو تلہا اور زبیر کی کرو ہم کسی دائیں بائیں والے شخص کی بات نہ کرتے ہیں نہ سنتے ہیں ہم پہ نہیں کسی بندے کا روب تاری ہوتا ہم کہا چل دور جا ہم تجھے کیا سمجھتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں اس کو جس کی بات سے رسول اللہ کی پیار کی خوشبو آتی ہے جس کے نظریات کی خوشبو آتی ایک شخص مجھے آگے کہنے لگا دی نبی پاک کو غیب تھا میں کہا چوبکا رہے گال سہی طریقے نلکا رہے تو کہے کہ آقا و مولا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلان بات کا پتہ تھا یہ لفظوں کا تو پہلے حسن سیکھ لے تجھے پتہ ہی نہیں بات کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں کس طرح ہم تیری بات سنیں ہم مناسبی نہیں سمجھتے تیرے جیسے آدمی کی بات سننا بھائی نظریات پختہ کریں سنیں مراج میرے رسول پاک کی سنیں نبی پاک کا مراج حضور فرماتے قبر میں جناب موسیٰ کھڑے ہو کے اور آگے سنیں حضور فرماتے مسجد دکسہ میں گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے یہ بھی بخاری ہے حضرت موسیٰ وہاں بھی فرماتے میں چھٹے عثمان پہ گیا تو موسیٰ وہاں بھی موجود تھے دس وہاں کتے کتے نہیں حضرت موسیٰ کبر میں تھے کہ مسجد دکسہ میں لاؤکڑو مسئلہ کتے تھے کبر میں تھے کہ نہیں نہیں کبر خالی جو دو نکلے نے پچھو خالی کبر میں تھے کہ نہیں مسجد دکسہ میں چھٹے عثمان پہ حجیب مات ماری گئی ہے کہتے ہیں جی اگر نبی پاک روزے میں ہے تو یہاں کیسے دیکھتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کیسے دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں مزرت موسیٰ جن کا کلمہ پڑھنے کے لئے منت کرے رب کی بارگاہ میں کہ مجھے غلام بنا لے اپنے مصطفیٰ کا یہ شال ہے ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ ہر جگہ اور ہر حال جان رہے ہیں اب سنو سے ابا کا عقیدہ کیا ہے الحاوی للفتاوہ امام جلال الدین سیوتی سینکڑو سال پہلے حضرت کو تو بھی سو سال نہیں ہوا سینکڑو سال پہلے امام سیوتی الحاوی للفتاوہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کی حدیث لکھتے ہیں حضرت عباس حضور کے چچا ہے کہتے ہیں جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا محاصرہ کیا بلوانیوں نے منافع کٹھے ہوئے جناب عثمان کو شہید کرنے کے لئے میں حضرت عثمان کو ملنے گیا وہ آخری دن تھا ان کی شہادت کا جناب عباس کہتے ہیں جب میں پہنچا تو میں نے عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پہ مسکرہ ہڑ دیکھی آنکھوں پہ آنسو لبوں پہ مسکرہ ہڑ دیکھی میں نے کہا عثمان کیا ہوا تو کہنے لگے باس اب باس مہد لگ گئی ہے آج میری شہادت ہو جائے گی میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے ابھی ابھی میں سویا تھا اس گلی میں میں نے مدینے والے محبوب کا دیدار کیا ہے یہاں میں نے حضور کے جلوے دیکھے ہیں فرمایا میں نے بتایا کچھ نہیں نبی پاک نے خود بھی پوچھا ہے عثمان چالس دن کے پیاسے ہو بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے چالس دن کے پیاسے ہو میں نے کہا سونیا بڑی تکلیف میں ہوں کہ بھوکے بھی ہو یا رسول اللہ کئی دنوں سے انہوں نے روٹی نہیں پہنچنے دی فرمایا مختار رسول نے فرمایا ہے اگر چاہو تو کھانا بھی آ جاتا ہے پانی بھی آ جاتا ہے اور اگر تمہارا دل کرے تو آج شام افطار میرے ساتھ کر لو روزہ رکھا ہوا تو میرے ساتھ کر لو عثمان گنی کہنے لگے میرا رسول تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں پیاسا ہوں یہ بھی جانتا ہے میں بھوکا ہوں یہ بھی جانتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں نے ہاتھ باندھ لیے میں رونے لگا میں نے کہا وہ نہیں نہ روٹی چاہیے نہ پانی چاہیے روزہ میں آپ کے ساتھ کھولوں گا افطار میں کہتے ہیں حضور نے سینے سے لگایا ماتھا چومہ ہے فرمایا پھر موج بن گئی شام تو افطار میرے ساتھ کرے گا حضرت ابباز فرماتے قسم اللہ کی عزت کی مغرب سے پہلے پہلے عثمان اگلی شہید ہو گئے فرمایا لوگ کہہ رہے تھے عثمان شہید ہو گیا اور میں کہہ رہا تھا نہیں وہ تو حضور کے ساتھ دستر خان پہ بیٹھ کے افطاری کر رہا ہے تو افطاری کر رہا ہے کہاں سے عقیدہ لائے ہو یہ دھرتی پہ جتنا خسن ہے یہ سارا ہے اس لیے کہ میرا رسول سب کو دیکھ رہا ہے میرے حبیب سب کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اور فرماتے ہیں لا مکان تک اجالہ ہے جس کا وہ ہے لا مکان تک اجالہ ہے جس کا وہ ہے لا مکان تک اجالہ ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالہ ہمارا نبی لا مکان تک اجالہ بھی نبی پاک کا اور ہر مکان میں اجالہ بھی لا مکان تک اجالہ ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالہ حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا ہوں مسجد اقصہ میں پہنچا سارے نبی کٹھے تھے میں بھی پہنچ گیا نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے ادان پڑی بڑا پیارا موضوع اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ کہنا درہا اور سب کا اپنا اپنا ذہو کہنا ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد آج کے میراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ کیا فرمایا میں تو انہوں کا دیا کہتے نہیں اچھی آنکھوں پر جتے اللہ آنکھیں ہوتے تھے آنکھنے چاہیے دیں کیا کہا اللہ کریم نے مابوبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصہ میں پہنچا اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا ازان پڑی تو میرے آشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے کہا میرے آشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت ہوں میں تو پیچھے تھا میرا دل تا موسیٰ کرائیں گے عیسیٰ کرائیں گے عبرہیم خلیل اللہ کرائیں گے یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں وہ کرائیں گے فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے موسیٰ کر دیا پھر بریلی کے امام بول پڑے کہنے لگے وہ سربرے کشبرے رسالت جو عرش پر جلبہ گر ہوئے تھے نئے نویل ترب کے سرب عرب کے مہمان کے لئے تھے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں ایک راز تھا مسجد اقسام میں جانے کا سیر کہتے ہیں راز کو آلہ حضرت فرمانے لگے نماز اقسام میں تھا یہی سیر یا معانی ہو اول آخر ہن دست بستا وہ پیچھے آذر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے ہن دست بستا وہ پیچھے آذر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے کھڑا کیا تو میں نے جبریل کو دیکھا میں نے کہا مجھے کو کھڑا کر رہے ہو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہی یہی ہے کہ آپ بھی جماعت کرائیں اور اللہ کی بھی اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ بھی جماعت کرائیں نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائیں پھر نبیوں نے تقریریں کی میری باری آئے تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں سب نے اپنی ذاتی بات کی نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی میں نے مسلمان کی بات کی مومن کی بات کی کافر کی بات کی میں نے سب کی بات کی ساری مخلوق کی حضورات نے کیا فرمایا نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ اللذی ارسالنی رحمت اللی العالمین فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا دے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا فرماتے ہیں پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا چھتا آسمان ساتوہ ساتوہ آسمان پہ بیت المعمور ہے مومنوں کا کعبہ بیت اللہ زمین پہ اس کے بالکل سیدھ میں ساتوہ آسمان پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے میں وہاں گیا تو فرشتے کہنے لگے مولا اپنے حبیب سے کہا دو رکھتے ہمیں بھی پڑھا دے دو رکھتے نبی پاک فرماتے ہیں دو رکھتے میں حتیم میں کعبے میں پڑھ کے گیا پھر دو رکھتے مسجد اکسا میں پڑھی پھر دو رکھتے میں نے بولیے دو رکھتے بیت المعمور میں کس کو پڑھائی فرشتے کون ہیں بولے تجھے نوریوں کے بھی امام ہیں مولی صاحب بڑے پریشان ہو جائے کہنے نور نہ کھو میں کہہ نیرے یا تینوں کی تکلیف ہونی تیرے اندھر بھاری اندھیرہ ہے کیا تکلیف ہوتی ہے تجھے نور حضور کو کہنے میں کس چکر میں تولج کیا ہے جس نے ساری کائنات کو نور دے دیا اس کو نور نہ کہے جس کی برکت سے اللہ ہر ایک والا حضور فرماتے ہیں لا مقاہ تک اجالہ ہے جس کا وہ ہے ہر مقاہ کا اجالہ ہمارا ہر مقاہ کا اجالہ یہ دنیا میں جتنی بھی روشنی ہے یہ میرے رسول کے نور کی برکت سے روشنی ہے وہ کس کی زم کی باتیں کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی میں نے جماعت کرائی اچھا جی نماز کس دن فرض ہوئی فرض کس دن ہوئی حضور تو نماز لینے جا رہے تھے تو یہ رستے میں پڑھاتے ہوئے بھی جا رہے ہیں نماز تو میراج کی رات لینے کا ہے نا نبی پاک تو رستے میں اللہ فرماتے ہیں الرحمن واللم القرآن خلق الانسان فرمایا پہلے میں نے رسول کو قرآن سکھایا ہے پھر انسان کی تخلیق کی ہے نماز بھاک میں فرض ہوئی امت کے لئے نبی پاک کو تو اللہ نے سارے علوم پہلے سے عطا فرما دی سارے علوم اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ نماز سے چھٹی مل سکتی کعبے میں بھی نماز بیت المقدس میں بھی بیت المامور میں بھی بیت اللہ میں بھی ہر جگہ ہی تو جو بھاگنا چاہے نماز سے بھاگ سکتا اس لئے کہ میراج میں جگہ جگہ نماز ہے نماز ہی نماز ہے ہر جگہ اللہ کے عبیب فرماتے ہیں بس ساتھ میں آسمانٹ پہ گئے تو جبریل روک گئے کوئی رہ فلک اٹھتے یار گیا تے کجاسی در آتے ہار گیا ایک کالیہ ظلفہ والا سی جڑا لنگ گرشاں تو بھی پار گیا نبی پاک فرماتے ہیں جبریل ٹھہر گئے میں نے کہا چل ان نے کہا یا رسول اللہ آگے گیا تو میرے پار جل جائیں گے حالانکہ ملہ رومی کہتے ہیں نہیں اگر حضرت جبریل ساتھ جاتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا بلکہ جبریل کی موج لگ جانی تھا اور ایک اور بات جب یہاں حضور رکھے نا تو نبی پاک نے فرمایا چل تو نہیں جاتا تو کوئی خواہش ہی بتا دے آپ نہیں تو حضرت جبریل کہنے لے کہ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے جب قیامت کے دن آپ کے پریزگار امتی پل سے راہ سے گزرے تو اللہ مجھے نیچے پر بچھانے کی توفیق اتا فرمائے یہ میری خواہش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑا جاں حضرت جبریل بھی رہ گئے میں پھر وہاں سے پھر رب کریم کے حریم خاص میں نبی پاک فرماتے ہیں اس رستے میں میں نے بڑا کچھ دیکھا جنہ دیکھی دوزخ دیکھا فرشتے دیکھے اورین دیکھیں علمان دیکھے بڑا کچھ دیکھا نبی رحمت ملہ رومی نے ایسی روایت بھی لکھی ہے فرماتے ہیں کوئی حور کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے میرے پیچھے سے آواز دی کہنے لگی مابوبہ میراج پہ آئے ہو تو مجھے بھی کچھ دے دو مجھے بھی کچھ دے دو تم اللہ جلال و دن رومی لکھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا چل جا میں نے تجھے اپنا بلال دیا تو وہ حور کہنے لگی مابوبہ وہ تو کالا کلوٹا ہے میرے لئے رہ گیا ہے تم اللہ رومی نے لفظ لکھیا یہ ان کی محبت ہے یہ ان کا پیار ہے فرماتے ہیں مابوب فرمانے لگے تو کالا کہہ رہی ہے ابھی تو میں نے اس سے پوچھا یہ پتہ نہیں تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں ابھی تو میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں فلک اچھا ہے کمر پہ نہ ہلال اچھا ہے تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بھی لال اچھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا گھر بھی دیکھا ہے ابوبکر کا دیکھا عثمان کا دیکھا علی کا دیکھا فرمایا پھر تیرا بھی دیکھا بارہور بیٹھی تھی مکان بڑا پیارا تھا میرا دل کرتا تھا اندر جاؤں پر میں نے کہا عمر ذرا جلالی ہے اس سے پوچھ کے جانا چاہیے اس کے گھر میں ذرا جلالی ہے ابا کہتے ہیں فاروق آدم چیخ مار کے لوئے کہنے لگے میں کہاں میرے اسنیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا یا رسول اللہ عمر کو اگر گھر ملے گا تو آپ کی قدموں کی برکت سے ملے یا رسول اللہ اب یہ کیا فرما نبی پاک فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں پہنچا بارگاہ خداوندی میں پہنچا اللہ نے فرمایا ابھی میرے لئے کیا لائے ہو میں نے کہا مولا بولایا ہوں جو تیرے پاس کوئی نہیں جو تیرے پاس کوئی نہیں رب کریم کو سارا پتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے معبوب میرے پاس کیا نہیں فرمایا تیرے پاس آجزی لے کے آیا ہوں تجھ سے بڑا کوئی نہیں تُو کس کے آگے آجزی کرے گا سب سے بڑا تُو ہے میں آجزی لائے ہوں تو کہا بھی مانگ لے اوہ بھائی بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے ماں باپ اپنے لئے بات میں مانتے ہیں اولاد کے لئے اور بالخصوص جو بیٹی ہوتی ہے نا بیٹی میری بھی ایک بیٹی ہے وہ لپڑ جاتی ہے کہتی ہے صاحب گئے تھے تو لائے کیا ہو پہلے جانے سے پہلے وعدہ کرنا پڑتا ہے کہ جانے دو کچھ لے کے آئے گا اور جب آئے تو آتے ہی تلاشی دینی پڑتی ہے کہ صاحب کیا لائے اوہ بھائیو میرا اور آپ کا پیار تو اور طرح کا ہے دنیا میں اگر کسی نے بیٹی سے پیار کیا ہے تو مدینے والے حبیب نے سیدہ فاطمہ سے کیا ہے حسن اور حسین سے کیا ہے اس پیار کو نہ کوئی تول سکا نہ کوئی ناب سکا نہ کوئی بھام سکا میراج کی رات جب نبی پاک سے رب کریم نے کہا کہ بولو معبوب کیا چاہیے کسی کمزور روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ نبی پاک نے کہا اے اللہ فاطمہ کے لیے کچھ دیں اے اللہ حسن حسین کے لیے کچھ دیں امتی بھول جاتا ہے اسے خیال ہی نہیں آتا یہ سوچتا ہے کیسے حضور کی فرما برداری کرو میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب رب نے پوچھا کہ حبیب کچھ مانگ لے نہ حسن کی بات نہ حسین کی بات نہ فاطمہ کی بات نہ علی کی بات نہ ابو بکر نہ عمر نہ عثمان نہ تلہ و بلال نبی پاک نے کہا اے اللہ تو میرے ساتھ گناہگاروں کی بات کر اے اللہ تو گناہگاروں کی بات کر یہ بھول جائیں گے بھٹک جائیں گے اے اللہ غلطیاں کریں گے تو کیا کرے گا رب کریم نے کہا معبوب میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں تیری یادی امت بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا نبی قریب نے فرمایا مولا نہیں یہ بات مجھے قابل قبول ہے یہ بھلا کس کی بات ہو رہی ہے بولیں میری آنکھوں سا ڈین دی بھئی ہے کس کی بات ہو رہی ہے آپ خوشی نہیں ہو رہے آپ کی بات ہو رہی ہے آپ راضی نہیں ہو رہے یہ سب سے قیمتی بات ہے میرے آپ کے چانے والے قبر میں چھوڑ کے لوٹ آئیں گے یہ والی بات کام آئے گی جو میراج کی رات ہوئی ہے یہ بات کام آئے گی قبر میں اس کو راضی ہو کے سنو دے لو رہا کے کھولو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ نہیں یہ بات منظور نہیں عبیب توں کہہ چاہتا ہے تو کہے اللہ تم مجھے سفارش کا حق کتا کر تم مجھے اجازت دے میں کہتا جاؤں تم معاف کرتے جانا آدھی والی بات قابل قبول ہے حضور کہہ سکتے تھے نا چلو آدھی بخشی گئی بھئی آدھی اچھے عمل کرے فرمایا نہیں مجھے حقی شفاعت دے نبی پاک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے سفارش کا حق دیا ہے میں قیامت میں سفارش کرتا جاؤں گا اللہ میری امت کو جنہ پتا کرتا جائے گا حضور واپس لوٹے میرے عالی عزت فرماتے ہیں جانا اتنا کمال نہیں تھا جتنا حضور کا واپس آنا کمال ہے یہاں تو جنت دیکھ کے کوئی واپس نہیں آتا یہاں تو کسی اچھی سوسائٹی میں رہنے والا چار دن یہاں گاؤں سے جا کے کسی بڑے ملک میں رہنے والا کہتا ہے میرا نہیں یہاں گزارہ گرمی بڑی ہے میرا لی ٹائم پاس ہوتا نبی پاک رب کے عریم خاص میں گئے آلہ حضورت فرماتے ہیں کمال یہ ہے کہ حضور آ گئے کہنے لگے اللہ میں نے جانا ہے اس لیے کہ میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے میرا عمر انتظار کر رہا عثمان انتظار میں ہے علی کا تو دن نہیں چڑھتا جب تک میرا دیدار نہ کرے بلال کا کیا بنے گا سوہیب کدھر جائے گا وہ سلمان جو کئی سو سال میرا انتظار کرتا رہا وہ میرے دیکھے بغیر کدھر جائے گا اور وہ جو تُو نے کہا وَلَوَنَّهُمِزْزَلَمُواً اَنفُوسَهُمْ جَاؤُ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو تیرے مدینے آگر ہو جائے گا وہ قیامت تک کدھر جائیں گے وہ سارے اے اللہ مجھے جانا ہے اپنی امت کے لئے جانا ہے نبی پاک واپس لوٹے اور حضور نے فرمایا کہ محسند امام آمد بن عمبل میں موجود ہے نبی پاک نے فرما رہی تو ربی پیاخسہ نے سورہ میں راب دیکھ کے آیا ہوں اور بڑی پیاری صورت میں دیکھ کے آیا ہوں کسے دیکھ کے آیا ہوں بولیے اللہ کا نام لیں گے عجر ملے گا کس کو دیکھ کے آیا ہوں بولیے کس کو کس کو جی یہاں بھی پرسو ایک مضمون میں دیکھ رہا تھا کہنے لگا جی حضور نے میرے آج کی رات جبریل کو دیکھا اللہ کو نہیں دیکھا میں کہے تو شدائی ہوگیا مجھے ایک بات کا جواب دینا آپ سنے اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہو تو میرا آپ کا نقصان ہے کوئی سپاس میں دے لو تسی نہیں نہ بولے اور میں تو ان کو کھلار کر جب پچھا کہی رہا نقصان ہے دسو پھر کی کروگے بھئی اگر نبی پاک نے اللہ کو دیکھا تو امت کا فائدہ کے نقصان تجیر محلوی ایڈی وڈی کتاب لے شدائی نہیں ویکھیا نہیں ویکھیا انہوں بھی کدھی پوچھ لیا کرو پی تینوں کی مسئیبت بنی یہ علاقے تینوں کی وقت بنی ہے علاقے عجیب تو عجیب نسل کا تو جانور ہے بھئی نبی پاک نے دیکھا اللہ کو تجھے کیا تکلیف ہے رہا نہیں دیکھا میں کہا تو انعال سے تینوں کی پتہ ہے بھئی چلے یا عجیب تو انسان ہے اتنی موٹی کتاب لکھ دی کہتا جبریل کو دیکھ کے آگئے میں نے کہا جبریل تو روز وہاں کھڑے ہوتے تھے درے رسول پہ وہ تو وہاں کھڑے ہوتے تھے روزانہ آئے ہوتے تھے ان کو دیکھنے جانا تھا پڑھ مصند امام محمد بن نمبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں کہتے ہیں رئی تو ربی بیعقسان سورہ اس کے اگلی بات سنو حضرت عز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہے ہو میں نے بھی دیکھنا ہے میرا بھی دل کرتا ہے وہ بولنے تو باقی بھی بول پڑے کہنے لگے مابو بادو اکیلہ ہی دیکھا ہے وائدہ سالہ کا عباد یا نیفہ انی قریب حضور امارہ بھی دل کرتا ہے مصند امام محمد بن نمبل میں لفظ ہے مدینہ کے مابو بولنے بول کے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے حضور دیکھنا ہے فرمائے من رانی فقط رای الحق تم سارے مل کے مجھے دیکھو جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا ہے مجھے دیکھو فرمائے در دیکھو اب بڑی شانوال بڑی شانوال بڑی شانوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بریلی کے امام بولنے کہنے لگے با خدا خدا کا یہی ہے گھر نہیں اور کوئی مفرمہ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو یہاں نہیں تو جو یہاں قبول نہیں وہاں بھی قابل قبول ہے فرمائے تم مجھے دیکھو جس نے دیکھنا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا تو اللہ نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا سیاستہ ترمیزی شریف کنجنے میری کانڈ دے پیر دات تھے مرشد دات تھے نبی پاک فرماتے ہیں میری پشت پہ اللہ کہا تھا رب کریم نے میرے کندوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں نے تھنڈک دل میں محسوس کی فعلیم تو ما فی سماوات و ما فی الارد حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں تھا اس کا علم بھی آ گیا جو آسمانوں میں تھا اس کا علم بھی اللہ نے پھر علوم کی کنجیاں میرے آتھ میں دے دی مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھ کر جناب عمر کہتے ہیں برامنا کے اعلان نے اعلان فرمایا جس نے جو پوچھنا ہو پوچھے میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا میراج کی رات کنجیاں دے دی رب کریم نے غیب کی اور آلہ حضرت بول پڑے کہنے لگے اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا کہنے لگے سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے تو جس نے اللہ ہی دیکھ لیا ہے اس سے پیچھے کے رہ گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے نمازیں کتنی لائے بولے سارے رہے کتنی گئی کیوں پتہ ہے نہ تو اندرسو مسئلہ کیوں حضرت حضرت موسیٰ نے مدد کیتی تھے غیر اللہ دی مدد تو بندہ کافر ہو جانتا ہے مدد کنے کیتی ہے جی اسی دنی پانچی دے پوریاں پنجاب پڑھنی ہے اسی اللہ تو لاوہ کسی دی مدد دے کائل ہے اسی کنیاں پڑھنی ہے انہ جی لاو ڈیوٹی ہے جنہ روز فتوہ کڑے آئے ہر جمعہ چھتیسو بندہ مشرق ہر جمعہ دو ٹا ایک روڑ بندہ کافر جنہیں داتا صاحب کو بدد مندی ہو بھی کافر چندہ پاگے سارے زمانے کو مانگ دے پی رہے خلالی ترلے لیں دے پی رہے تو یا رسول اللہ کہنے اللہ مشرق ڈھرو اللہ سے ہیا کرو کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں بخاری مسلم دونوں میں صحیح سنت کے ساتھ روایت ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں تو پچاس لے کے آ گیا تھا جو رب کا حکم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے لے کے آیا تھا رستے میں کون ملا بولیں انہیں کہا حضور اینا نیجے پڑھنیا میں تجربہ کیتا جی واپس جائے حضور فرماتے ہیں میں گیا رب کریم کی بارگاہ یا اللہ بھیر بانی کار تھوڑی رہیت کار پنتالیس ہو گئی پیر آیا عظم موسیٰ نے کہا مابو ابھی بھی زیادہ ہے اے تہ دے پنجھال آنے نے ٹیم کوئی نہیں بڑی مسئیبت تو اسی بڑی پانٹ پارچایا ہے سیرتے کے تھلے دک پہ آتے پتہ نہیں کی بڑھیں گا پانچ والے بڑی پریشانی کے عالم میں مازاللہ استغفر فرماتے ہیں پھر گیا تو چالیس ہو گئی اب یہاں نو پھیرے لگائے نبی پاک جی بڑا کون ہے نبی پاک حضرت موسیٰ اس کا مطلب ہے چھوٹوں کے بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے کبھی کبھی پتہ نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے پچاس ہے اور یہاں تمام مفسرین ایک دو تین چار نہیں تمام مفسرین شارعین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے عبیب نے تو بولنا نہیں تو کہے کہ مابوبہ واپس جاؤ مابوبہ واپس جاؤ واپس جاؤ نو پھیرے بھیج مابوب کو اور ایک بات کہنے لگا وہ کسی کا دل کرے تو فتوہ لگا لے آمین ہے یہاں صوفیہ نے ایک باریک بات کی یا باریک بات صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی رب کہہ رہا تھا میں مابوب سے ملا ہوں میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا ذرا بار بار بھیج میں مابوب کے جلبے بار بار دیکھوں وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں بار بار بھیج رب کریم بھی یہ چاہتا تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہا تھے کہ مابوبہ اس نے مجھے تو اپنا اب دکھایا نہیں تجھے تو دکھایا ہے جاں تُو بار بار دیکھ کے آتو اسے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں نو دفع گئے نبی کریم نمازے رہ گئی پانچ مدد کس نے کی اللہ کے غیر اللہ حضرت موسیٰ یحت زائری میں ایک ہے انتقال کر چکے کہنے نے جیندے کو لو مانگ لو موہے کو نہ منگیا جائے وہ ڈھرو اللہ سے حضرت موسیٰ اس وقت یحت زائری میں تھے کہ وفات پا گئے تھے مدد کی کہ نہیں یار ہم لوگ کوئی پاگل ہیں کہ بلا وجہ کا کھٹا گھڑ لیں گے عجیب پاتھ ہے ہمارا موقع یہ ہے کہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی کور پہ جا کے تو سلام کہے حضور کو یاد رہتا ہے اور نبی پاک تیرا سلام نوٹ کرتے ہیں اور قیامت کے دن تیری مدد ہے مدد اصل کس کی ہے اللہ کی اصل مدد کس کی پیسے کون دیتا ہے تو اگر کوئی فیکٹری پہ مزدوری کر کے مالک سے لے لے تو مسلمان رہا کے مقافر ہو گیا عجیب چکر ہے خدا کے بندوں مدد کس کی حضرت موسیٰ کو کھڑا کس نے کیا ان کے دل میں بات کس نے ڈالی ان کو پیغام کس نے دیا نمازِ معاف کس نے کی چھوٹی کس نے دی تو مدد کس کی ہوئی عقیدے کو سمجھیں عقیدے کو سمجھیں میرے رسول کری سید علیہ عالم علیہ السلام کے غلام سیدھے درِ رسول پہ جاتے تھے کوئی مسئلہ بن جاتا تو سیدھا حضور کے پڑھئے مصنف ابن عبی شہبہ حضرت بلال بن عارض مزنی کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی میں درِ رسول پہ چلا گیا میں نے جا کے کہا مابوبہ بارش نہیں ہوتی میرے بانی فرما کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے کہا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے اور اسے کہنا بارش جلدی ہو جائے گی حضرت بلال بن عارض کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کا سلام دیا ابھی لفظ بھی پورے ادانی ہوئے تھے رب کریم نے بارش عطا کر دی اقاعد اور نظریات کو سمجھیں گوھڑ کریں اقیتہ مضبوط رکھیں اے شہنشاہ مدینہ السلام و السلام زینتِ عرشِ مولا السلام و السلام ربِ حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا السلام و السلام اور میں کو سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام و السلام میرا لاشا بھی کہے گا السلام و السلام رسولِ کریم سیئے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے ہمارا اور قسم اللہ کی عزت کی بخاری مسلم ہمیں حضرتِ عرس بن مالک کا عقیدہ ہے حضرتِ عرس بن مالک فرماتے ہیں لوگ نمازوں کا حساب کریں گے قیامت کے دن لوگ زکاةوں کا حساب کریں گے لوگ حج کٹھے کریں گے صدقے کٹھے کریں گے یہ نابی عرس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اب انہیں رسول کو تلاش کروں گا میں نبی پاک کو تلاش بخاری مسلم ہے یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں فرمایا جا عوضِ کاؤسر پہ نہیں تو پل سے رات پہ نہیں تو میزانِ عمل پہ فرمایا میں تو میزانِ مقشر میں حضور کو ڈھونڈوں گا ہر نظر کا اٹھے گی مقشر کے دن خوف سے ہر کلے جا دہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے مقشر کا نقشہ بدل جائے گا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج ہمیں درست دیتا ہے کہ ہمارے نبی ہمیں سبق میراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے علمِ غیب کی کنجیاں ہمارے نبی کو عطا کر دی اور جہاں کوئی نہ جا سکا وہاں حضور گئے میراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضور بشر بھی ہے اور نور بھی اور میں اس سے آگے کے بھی بات کر دوں آئیہ تو کاری دوں کاری دوں اگر حضور محض بشر ہوتے نا اور بشر وہاں جا سکتا تو کوئی اور بھی جاتا اور اگر صرف نور ہوتے اس لیے نبی پاک نے ایک دن خود حضرت ابو بکر صدیق کو بٹھائی جاتا میں ابو بکر صبح و دوپیر شام غار سے لے کر مزار تک تو ہر دگا میرے ساتھ ہے مجھے سمجھے بھی ہو میں کیا ہوں حضرت ابو بکر صدیق غور سے چہرہ دیکھنے لگے کہنے لگے بھی ابیبہ پتا کوئی نہیں مجھے پتا بریلی کے امام بول پڑے کہنے لگے تیرے تو عیب وصف تناہی سے ہیں بری ہی راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہی راہو میرے شاہ میں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ پر خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا حضرت ابو بکر کہنے لگے مابوبہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی آپ گوڑے سے گریں ٹانگ میں درد ہو تو کئی دن ہوتی رہے اور عبداللہ ابن عطیق کی ٹانگ پوٹ جائے آپ لواب دہا لگائیں تو اللہ فورا ہی شفاہ دے دے یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں درد ہو تو ہوتی رہے اور مولا علی کی آنکھوں میں درد ہو آپ لواب لگائیں تو فورا ٹھیک ہو جائے مجھے اس بات کی سمجھ تو کہتے ہیں حضور مسکرائے اور فرمایا لم یعرفنی حقیقتن غیر و ربی یا ابو بکر فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ جان بھی کوئی نہیں سکتا میری حقیقت میرے رب کے علاوہ جان سکتا نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ نہ مقام میں چونو چرا ہے یہ تو خدا سے پوچھو وہ کون تھے تو خدا سے پوچھو وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے لباس آدمی پہنا جہانے آدمی سمجھا وہ مزمل بن کے آئے تھے تجلہ بن کے نکلیں گے اور کسی شاعر نے تو عد کر دی کہنے لگے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ ہر پاسے اے ہوئی شور ڈٹھا اللہ والے آگالی مقادتی تُساہور ڈٹھا تے ایسا اللہ والے آگالی مقادتی تُساہور ڈٹھا تے ایسا تُساہور ڈٹھا تے ایسا تمہارا اپنا انداز ہے ہمارا اپنا انداز ہے یہ تو کبھی بیٹھو نا بریل شریف میں تو تمہیں آمد رضا فاضل بریل بھی بتائیں گے تُساہور ڈٹھا تے ایسا ہور ڈٹھا تے ایسا تمہارا انداز ہی اور ہے ہمارا طریقہ ہی میرے رسول کریب سید عالم علیہ السلام میراج سے توفے لائے ان میں سب سے بڑا توفہ کونسا ہے جو نماز نہیں پڑتا وہ میراج نہیں مناتا جو پانچ وقت نماز پڑھے وہ دن میں پانچ میراجیں بناتا ہے اور میرے نبی کریب علیہ السلام نے فرما جب میرا غلام نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بھی مراج کرا دیتا ہے اصلاة و مراج المومنین نماز مومنوں کی اپنا عقیدہ تگڑا رکھیں قسم اللہ کی عزت کی پڑے غور سے پڑا پڑے غور سے ایک ہی سمجھ آئی ہے اگر رسول اللہ کی محبت کا اصل حسن ہے تو وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس ہے اور کوئی کچھا کی دانی کوئی کمزور کی دانی یہ اپنے آپ کو مضبوط رکھ مضبوط رکھ ایک دفعہ پھر مولانا جمیلے کادری کے چند شیر ہیں وہ شیر نہیں وہ عقیدہ ہے اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ یہ شیر آپ کو فائدہ ہوگا یہ شیر نہیں یہ جذبات ہے اور میں پڑھ نہیں رہا میں بھی اپنے عقیدے کا اور مرنے سے پہلے پہلے جو مرتے وقت کا نظریہ اس کا ادھار کر رہا ہوں فرماتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاة زینتِ عرشِ مولانا کہتے ہیں دنیا کے سارے نبی دنیا کی زینت اور میرے نبی کو تو اللہ نے عرش پہ بٹھا کے زینت بنا دیا اے شہنشاہ مدینہ الصلاة و السلام زینتِ عرشِ مولانا و السلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة و السلام اور یہ تقریر نہیں جوشِ خطابت نہیں قسم اللہ کی ازدگیہ کیتا ہے یہ ایمان ہے یہ نیت ہے یہ ارادہ ہے اور اگر خاتمہ بن خیر ہوا تو ایسا ہی ہوگا میں کوئی سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة و السلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة و السلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة و السلام میرا لاشا بھی کہے گا السلام و السلام